تو ہزار آئیں گے اور ہزار جائیں گے ہمیں فرق نہیں پڑتا اسماعیل علی کیا کہہ رہے ہیں آپ شاید میں نے آپ کا کوئی کومنٹ نہیں دیکھا آپ بہت زیادہ کومنٹس ہی گزر رہے ہیں سوری اگر میں نے آپ کا کوئی کومنٹس نہیں دیکھا آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں مجھے بتائیں اگر آپ کوئی اچھی بات کریں گے تو میں ضرور جواب دوں گی آپ کو میں کچھ غلط تو نہیں کر رہی میں کچھ غلط تو نہیں کر رہی مجھے تو نہیں لگتا کہ میں کچھ غلط کر رہی ہوں ہم آرام سے تمیز سے لائی پہ بیٹھے ہوتی ہیں نہ کوئی غلط بات کر رہے ہوتے ہیں نہ کوئی غلط پنشمنٹ کر رہے ہوتے ہیں ہم ڈانس نہیں کر رہے ہوتے ہیں کچھ غلط نہیں کر رہے ہوتے ہیں کسی غلط ہوسٹ کے ساتھ ہم نہیں بیٹھے ہوتے تو ہم دانس سے کچھ غلط کر رہے ہیں ہمارے بیلوگ دیکھ لیں ہم کچھ غلط نہیں کر رہے ہوتے مجھے تو نہیں لگتا کہ ہم کچھ غلط کر رہے ہیں ہاں میں غلط حسنوں کے ساتھ بیٹھی ہوں اور غلط باتیں کر رہی ہوں غلط پنشمنٹیں ہو رہی ہوں تو آپ بولو کہ ہاں غلط کر رہے ہوا تو مجھے تو نہیں لگتا کہیں سے بھی بلکل ایسا ہی ہے پہلے ان کو اپنی ماں بہنوں کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا کر رہی ہیں اپنے گھر کو سنبھالنا چاہیے کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے پھر جا کے کسی اور پہ تنقید کرنی چاہیے تو ہمارا اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ سب سے پہلے اپنے گھر کو دیکھو کہ آپ کی گھر میں کیا ہو رہا ہے نہ کہ جا کے کسی کی ماں بہن کو گالیاں دو یہ ہمارے اسلام میں نہیں ہے ہمارا اسلام وہ فساد کو پسند نہیں کرتا جو یہ فساد پھیلارہے ہیں گالیاں دے رہے ہیں غلط کومنٹس کر رہے ہیں اور لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ ان کو گفٹنگ نہ کرو تو یہ جو گفٹر ہوتے ہیں یہ بڑے دل کی لوگ ہوتے ہیں اور ان کو اللہ نے بہت دیا ہوتا ہے یہ چاہے جا کے کسی کو بھی گفٹنگ کریں ان کی اپنی مرضی ان کا اپنا پیسہ نہ کہ آپ لوگوں نے لوڈ کروا کے دیا ہوتا ہے وہ یوسف کو اتنا اتنا گفٹنگ کرتے ہیں باقیوں کو کرتے ہیں وہاں پر آپ لوگ کیوں نہیں روکتے ہیں وہ آپ کو حرام کی کمائی نہیں لگتی یہاں پہ آپ لوگوں کو لگ رہی ہوتی ہے کہ یہ حرام کی کمائی ہے حد ہے بھئی آپ لوگوں کی عقل کو سلام ہے حد ہے نہیں میں صفائیہ نہیں دے رہی ہوتی بس ان کے کومنٹس کا میں جواب دے رہی ہوتی ہوں اگر یہ گالیاں دے رہی ہیں یا کوئی مجھ سے پوچھتا ہے تو میں بول دیتی ہوں وہ ایک آدمی روز بیٹھ کر ہمیں گندہ کر رہا ہوتا ہے شاید آپ نے دیکھا ہوگا روز بروٹ لگا کے بیٹھا ہوتا ہے ہماری تصویریں لگا کے بیٹھا ہوتا ہے تو میں نے تو سب کچھ اللہ پاک کے اوپر چھوڑ دیا کہ اللہ تعالیٰ تو فیصلہ کرنے والا ہے کیونکہ جو فیصلہ میرا اللہ کرتا ہے وہ سب سے بہتر ہوتا ہے میں نے تو اللہ پاک کے ہاتھ میں سب کچھ دے دیا ہے میں تو اس کے اوپر ویڈیو نہیں بنا رہی میں تو اس کو گالیاں نہیں دے رہی میں تو کچھ نہیں کر رہی میں تو سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیا ہے وہ جتنا مرضی کرتا رہے جتنا مرضی لوگوں کو غلط رہاں پہ لگاتا رہے لوگوں کو بولتا رہے کہ جاؤ گالیاں دو یہ ہے وہ ہے میں تو چک کر کے بیٹھیں ہوں کوئی مسئلہ ہی نہیں کرنے دو وہ جو کر رہے ہیں ہر کسی کو رائٹ ہے ہر کسی کو رائٹ ہے اپنی زندگی اپنے حساب سے جینے کا اور ہر کسی کو پتہ ہے کہ اللہ کی کیا حکم ہے ہم مسلمان ہیں ہمیں پتہ ہے اپنی حزت ہم نے کس طرح سے بچانی ہے اور کس طرح سے ہم نے زندگی گزارنی ہے ہمیں پتہ ہے وہ لوگ ہمیں نہ سمجھائیں آکر بہت خوش ہو رہے ہیں یہ لوگ گالیاں دے کر سمجھ رہے ہیں ہم بہت نیکی کا کام کر رہے ہیں ہم اصل مسلمان ہیں یہ لوگ کہہ رہے ہیں والیکم السلام والیکم السلام میگے زندگی کامل کا مطلب نہیںThank you کامل آپ کا مطلب آری ہو کم اللہ کا مطلب رہی ہو اے کم کو آپ کن کے ساتھ 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 exclusion بلکم ککشوک بلکم